ترطیب نزول 54 نمبر کی صورت ہے قرآن میں جو کہ سپارہ 27 سپارے میں ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہے اور اس میں شکل کمر یعنی چاند کے ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے آواز آرہی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ قرآن کی قرآن شروع کر رہا ہوں آپ لوگ توجہ فرمائیں انشاءاللہ اور اس کے تقریبا 54 آیاز ہیں تو ان تمام آیاز کو سننے کے لیے میں پہلے 10 یا 17 آیاز تلاوت ہونے ہی ہیں ان کو سننے ہی ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگری بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رہن والا ہے اقتربت الساعت و انشق القمر قیامت قریبہ پہنچی اور چاند شخص ہو گیا اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھ سے ہیں تو مو گھر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے اور انہوں نے جھتلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروے کیا اور ہر کام کا وقت مقلر ہے اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن درانہ ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا تو تم بھی ان کی کچھ پروانہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھیں نیچے کیے گوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکری گوئی ٹیٹیاں ہیں اس بلانے والے کی طرف جوٹ سے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی سکسریف کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھپلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں دانچا بھی فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارِ الٰہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بندہ لے فَفَتَحْنَا أَبْغَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ ہم نے دور کے میں سے آسمان کے دہانے کھول دی اور وَفَجَّرْنَا الْأَرْبَعُ عُيُونًا فَالْتَقَلْمَاءُ عَلَىٰ اَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ زمین میں چشمیں جاری کر دی تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ اور ہم نے نور کو ایک کشتی پر جو تختور میروں سے تیار کی گئی تھی سبار کر دیا تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرٍ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے وَلَقَدْ تَرَكْنَا آَيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْدَكِرٍ اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ تو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْدَكِرٍ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ عجل میں تصدیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرْ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آنڈی چلائی تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجونوں کے تنے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کی بھی آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھ سمود نے بھی اداعیت کرنے والوں کو جھتلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیر بھی کریں یوں ہو تو ہم دمراہی اور دیوان کیلئے پڑھ گئیں کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے اے سوالے ہم ان کے آدمائش کے لئے اونٹھنے بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور سبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری آنے والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے ان لوگوں نے اپنے رفیق کو گلایا اور اس نے اونٹھنے کو پکڑ کر اس کی کونچیں کارتا دی اس کو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ہم نے ان کو آزاب کے لئے ایک چیخ دیجی تو وہ ایسے ہوگے جیسے بار بارے کی سوچی اور ٹوٹی بھی بار اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچیں سمجھیں ان کی قوم نے بھی در سنانے والوں کو جھتلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوگ کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی راستی سے بچا دیا اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بچا دیا کرتے ہیں اور لوگ نے ان کو ہماری پکر سے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی سو اب میرے عذاب اور درانے کے مدد چکھو اور ان پر صبح صبح رہی اٹل عذاب آ نازل ہوا اور ان پر صبح صبح رہی اٹل عذاب آ نازل ہوا تو ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچیں سب سے قوم فیرون کے پاس کوئی در سنانے والے آئے ان نے ہماری تمام نشانیوں کو ذکلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح قوی اور غالب شخص پکڑ دیتا ہے اے اہل عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے سیحزم الجمع ویولون الدبر ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گی بل الساعة موعدهم والساعة ادھا و امر ان کے بعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے ان المجرمین فی ضلال وسعر بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذو طوم السسقر انہیں ہر چیز انبازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَر اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو حلاق کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے سمجھے وَكُلُّ شَيْحٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے عامال ناموں میں منبرج ہیں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے ان المتقین فی جنات ونہر جو پریزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے بِي مَقَادِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ یعنی پاس مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں بسم اللہ اسلام علیکم آپ لوگوں کو میری آواز آرہی ہیں جی جی اب میں آپ کو سرحب یہ سسٹم جہا تھوڑا سا گڑھ بڑھ کر رہا ہے یہ سورہ قانون پر دوبانا جانا پڑ گیا ہے وہ پہلے آٹومیٹک سٹاف ہو جاتا تھا نہیں ہوا ہے اس کو میں موو نہیں کر رہا ہے اسکرین میں خیال ہے کیونکہ کنٹرول ریموٹ ہے اچھا ارض یہ ہے سورہ قبر کی آپ نے تلاوت سنینا اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کے حالات اور اس میں ہونے والی تمام باتوں پر ایک طرح اجمالی گفتگو ہو جائے پھر اس کے بعد میں آپ کو ان آیاتوں کی تفسیر میں انشاءاللہ اللہ تعالیم کے توفیق دے اور آپ لوگوں کو اس کا صبر اور احتمال فہم اور ادراک عطا فرمائے ہم سب کو تو ارض یہ ہے کہ سورہ قمر کی یہ جو پہلی آیت ہے اقتربت ساعت ونشق القمر تو یہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ساعت کا وقت قریب آ گیا اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے اس میں ایک بہت بہت کلام ہے اب اس کے لیے اسی آیت کے اوپر بہت زارہ ہے اور اس کے بعد جو باقی تمام جو بیان ہو رہا ہے اس کے بعد اللہ پہ رسول پہ ایمان لانا رسول کو جھٹلانا اور ان کو جھوٹا کہنا ان کی بے عدوی اور ان کی بے حرمتی کرنا ان کی شان میں گستاخی کرنا جیسا کہ نو علیہ السلام کا ذکر آیا پھر اس کے بعد عاد کا سموت کا ذکر آیا حود علیہ السلام کی قوم عاد تھی اور سموت حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی پھر ان کی اوٹنی تھی جس کی ان کو نشانی اور موجزہ مانگا گیا ہے حضور علیہ السلام سے موجزہ مانگنے والے قریش تھے نو علیہ السلام سے ان کی قوم تھی حود علیہ السلام سے عاد تھے اور آپ کے صالح علیہ السلام سے سموت تھے پھر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث کرتا رہا اور بے عدوی کرتا رہا اور انبیاء میں اس میں جو ان کی جو شان میں بے عدوی اور گستاخی کی گئی ہیں تو ان کا ذکر ہے اور پھر ان کی نشانیاں موجزہ ماننے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو انکار کرنا قضب کرنا جس کو اردو میں قضب یا جھوٹ کہا جا یا جھٹلانا پھر اس پہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا پھر قوم لود کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے جو اللہ کی حکم کو جو نامانا تو ابھی صبح کے سیشن میں کوئی ایک تقریباً آدھا گھنڈا ہے یہ حضرت لود علیہ السلام کی قوم کی جلواتت کا عمل کرتے تھے اس کے اوپر سوال تھا جس پر بڑی تفصیلی گفتگو گیا اور ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے جس پر گفتگو گی تو پہلی آیت پر شروع کرتے ہیں اقتربت ساعت و شق القنا کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا اور حضرت نے فرمایا قیامت میں میرے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے دو فرمی ہیں یعنی کہ اب قیامت آنے والی ہے کوئی نبی نہیں آئے گا نہ کوئی امت آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا اور پھر اس کے بعد اس کی جو اس کی شواہد ہیں اب ایک کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے لئے ثبوت مانگا جاتا ہے اب آج کے لئے دور میں جس طرح سے لوگ سائنس سے متاثر ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب ثبوت دیجئے ثبوت کی بنیاد کیا ہے تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہتا ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے عظیم کام ہوں کوئی فیراؤن تھا کوئی شداد تھا کوئی نمرود تھا کوئی تاریخ میں لوگ تھے جن کی بارے میں ہمیں یقین آ جاتا ہے کیونکہ ہم مان لیتے ہیں کیونکہ تاریخ بتاتی ہے متواتر بتاتی ہے اس کا ثبوت ہوتا ہے ثبوت کے لئے آپ کو چاہیے جاکتا دیکھتا آنکھوں والا ثبوت یعنی جیسے کہتے ہیں اینی شاہد تو گواہ کے لئے ایک شرط ہوتی ہے کہ وہ متبر بھی ہو وہ وقت پہ موجود بھی ہو وہ باشعور بھی ہو اور وہ ذمہ دار بھی ہو جس کو جانتے بھی ہوں جو کہ منقطع یعنی اس کا کوئی تعلق گھٹ کٹا بنا ہو جس کا آگا پیچھا آبا و اجداد کا پتہ ہو تو ہمارے پاس آج چودی صدی میں جب لوگ چاند پہ گئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ جی وہ تو چاند پہ تو انسان پہنچ گیا اور اس کے اوپر ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی عملی سے کٹے جو اللہ اپنے عمر اور اس سے اللہ تعالی نے فتح ہمارا تو ایک فیصلہ ہوتا ہے حکم ہوتا ہے اور کائنات ہو جاتی ہے اسی طرح سے جب اللہ تعالی چاہے گا کائنات بن سکتی ہے اللہ چاہے گا تو محمد اور تمام انبیاء رسول ہو سکتے ہیں ان کے موجزات ہو سکتے ہیں ہمارے سامنے ایک بچے کی تخلیق ہم نے پچھلے سنے بات کی تھی کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بن جاتا ہے تو سوال ہوگا جی کیسے بن جاتا ہے تو کھولیے تو پتہ نہیں چلتے اسپرم اور اوہم اتنے مایکروسکاپک ہوتے ہیں لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا تو ہاں جی پیدا ہو گیا اب چاند گھٹکڑے ہونے کا تثبوت اب میں آپ کو اس کی گواہی دوں دیکھیں گواہی دینے کے لیے دلائل ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری حدیث کی کتاب ہیں اور جو کہ متواتن ہیں یعنی غیر منقتے ہیں ان میں کوئی کمنیکشن اور کمنیکشن پوٹا نہیں ہے ان تمام کتابوں حدیث کی اور اس کی کتابوں میں یہ تمام واقعات بڑے تواتر سے اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور میں آپ کو اس کے ثبوت دیتا ہوں آچھا اب یہ جو ہے اس شق القمر کا واقعہ ہونے کے لیے جن کتابوں میں ان کا ذکر ہے ان کتابوں کے میں آپ کو نام دیتا ہوں اور آپ دیکھیں پھر اس کے بعد ان ناموں کے ساتھ ان شخصیات کا ذکر ہے کہ جو اس کے عینی شاہر ہیں اور دیکھیں چاند جیسے اگر رات ہوتی ہے سورج ڈوبتا ہے تو اس سے مشرق جو ایسٹ ہوتا ہے اس میں تو چاند دکھتا ہے لیکن مغرب جو ویسٹ ہوتا ہے اس میں چاند نہیں دکھتا کیونکہ ابھی روشنی ہوتی ہے تو اگر کوئی توجہ کرے گا تو رات والا ہوگا تو اس کا مطلب عرب سے پہلے آتا ہے ایران خوراسان اور اس سے پہلے آتا ہے برے صغیر ہندوستان اس سے پہلے کے علاقے آتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی دلائل اور تاریخ کی کتابوں میں ان کے ثبوت موجود ہیں تو دیکھیں یہ پہلے تو یہ کہ جو کتابیں جن کو آثنٹک سمجھا گیا ہے وہ ہیں بخاری پہلے تو قرآن سب سے بڑا آثنٹک ہے قرآن نے کہا کہ چاند پھڑ گیا پھر اس کے بعد یہ حدیثیں آئی ہیں بخاری میں مسلم میں ترمیزی میں مسند احمد بن حنبل میں مسند تیالیسی اور مستدرک حاکم دلائل البحقی دلائل ابو نعیم ان تمام کتابوں میں آثنٹسٹی کے ساتھ ہیں اور جن جن صحابہ نے اس کی گوائی دیئے ایک تو وہ ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں یعنی ایک ہوتے ہیں آپ کے اہل ایمان اور ایک تھے کفات تو دو گروہ وہی موجود تھے ایک ایمان والا اور ایک بے ایمان والا یعنی غیر ایمان والا جو کافر کہلائے جو کہ قرآن تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں ایک موجزہ دکھائیں تو جو دیکھنے والے تھے جو اہل ایمان تھے ان کی لسٹ میں عبداللہ ابن مفسود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ علی ابن علی طالب رضی اللہ عنہ اور حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ جو ناماننے والے تھے وہ جو کافر تھے جنہوں نے اس موجزے کی ڈیمانڈ کی تھی وہ بھی وہاں موجود تھے جو کتابوں میں ان کے نام دکھے گئے ہیں اور کسی نے انکار نہیں کیا کہ یہ نہیں ہوا انہوں نے جھٹلایا اور کہا کہ یہ جادو کیا اب دیکھیں اس قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور اس کی حدیث میں بھی مکتوب ہے کہ انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہوا جو کہ ہم نے چاند کا کٹنے کا واقعہ نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ منا میں تھے اور ایک جبلی ابو قبیز پہ تھے جو کہ بہرحال لیکن آپ نے جب انہوں سے اشارہ کیا ان کے کہنے پر کہ کوئی ہمیں آپ موجزہ دکھائیں اور انہوں نے سوچا کہ موجزہ جو ہے وہ زمین پہ جادو کر لیتا ہے محمد ناؤزباللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسی چیز پوچھا جو آسمانوں میں ہے جو کہ وہاں پہ جادو نہیں چلے گا تو انہوں نے کہا کہ چاند کو ٹکڑے کروا دیں اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سورج کے بھی دو ٹکڑے ہو سکتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ حضور علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہا کہ یا اللہ انہوں نے اس کی ڈیمان کی یا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کو یہ موجزہ دکھانے کی توفیق عطا فرما پھر آپ نے امیل کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک ہرہ پہاڑ کے ایک دائیں طرف گیا ایک بائیں طرف گیا اور پھر اس کے بعد وہ تھوڑی اے بعد دوبارہ جڑ بھی گیا اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جی چاند ٹوٹ گیا تو پھر جڑا کیسے آج کا دو منطقی ذہن ہے اس کے بھی ثبوت آگئے ہیں اللہ تعالیٰ بڑی عزت و کرام والا ہے اپنے نبی کی شان آسمانوں میں دکھاتا ہے اور زمین پہ موجزے کو ثبوت پیش کرتا ہے تو جو کافر تھے جنہوں نے اس کو آئینی شاہد تھے جنہوں نے کہتے ہیں آئی ویٹنس ان میں ولید بن مغیرہ ابو جہل بن حشام والعاص بن وائل والعاص بن حشام الاسود بن عید عبد یاغوس الاسود بن عبد المطلب الاسود بن مطلب وزمع بن اسود ونظر بن حارس یہ لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی اس بات کو ہم سمجھ لیں تو اب اس کے بعد دو گواہوں کی آپ کو فیرس مل گئے اب گواہ جو ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی کے شہان اور موجزوں کو اپنے اس طرح سے قلم بند فرمایا کہ اب ہم بولتے ہیں کہ عبداللہ بن محسوس جو کہ وہ ڈیریکٹ ان سے ہے اور جبیر بن مطلب ان کی دونوں کے حدیث موجود ہیں جو بخاری اور مسلم اور اس میں دوسری بکوں میں اب دیکھیں حدیث کی روایت کس طرح سے چلی حدسنا عمر بن خفز حدسنا ابی حدسنا العمش حدسنا ابراہیم ابی معمر عن عبداللہ بن مسود ابو معمر اب دیکھیں عبداللہ بن مسود کے بارے میں آپ کو بتائیں عبداللہ بن مسود کون ہے یہ وہ صحابی ہیں جو کہ نائن ہنڈرڈ ان ففٹی فور میں پیدا ہوئے سکس ہنڈرڈ ان ففٹی تری میں انتقال ہوئے فائیو نائنٹی فور میں پیدا ہوئے سکس ہنڈرڈ تری میں انتقال ہوئے عبداللہ ان کے والد ابن مسود ان کی امہ ام با عبد ان کا بھائی عطبہ ان کی بیوی زینب ان کے بچے یہ مکہ کے موجودہ لوگ ہیں ان کی شخصیت کے وجود کے ہونے اور ان کے قیدار کے بارے میں پوری کتابوں میں لکھا ہے اسماع اور رجال کی کتاب میں ان کے نام آنے ہیں پھر انہوں نے بتایا محمد پھر اب محمد ان کے والد اور ان کے بھائی اور ان کے بہن اور ان کے تمام لوگوں کے محمد بن عبداللہ بن یسر پھر انہوں نے بتایا ابراہیم کو ابراہیم بن جزید بن قیس پھر انہوں نے بتایا علیہ عمش کو عمش بن سلمان بن مہران یہ تمام لوگوں کے نام موجود ہیں آپ بولتے ہیں آئی ویٹنس آئی ویٹنس اور آئی ویٹنس کی نسل بھی موجود ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں تو اس لیے ہمارے لیے ثبوت یہ ہے کہ ان تمام حضرات نے اس کو سنا اور وہ شخصیات ان کے آگے پیچھے اور ان کے دلائن بڑھنا پھر ایک حدیث آتی ہے اس سلسلے میں جبیر بن مطام بن عدی سے ان کا انتقاد 676 میں ہوا اب دیکھیں یہ موجزہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ آپ نے فرمایا پانچ سال پہلے حجرت سے جو کہ تقریباً بنتا ہے سکس سنڈیڈن سیونٹین ہجری میں اور یہ جبیر بن مطام فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا موجود دوسرا جب یہ موجزہ ہوا میں اہل ایمان میں نہیں تھا انہوں نے ایمان لایا فتح مکہ کے بعد تو چھہ سو اٹھائیس میں سترہ میں موجزہ ہوا چھہ سو اٹھائیس میں حضور نے حجرت کری چھہ سو اٹھائیس میں یہ اسلام میں داخل ہوئے غور کیجئے موتام جبیر بن موتام بن عدی ان کا انتقال ہوا چھہ سو اناسی سکس سنڈیڈن سیونٹین آئی تو دیکھئے موجزہ ہوا سکس سیونٹین میں یہ اہل اسلام میں نہیں تھے سکس ٹونٹی ٹو میں حضور نے حجرت فرمائی یہ اسلام میں نہیں تھے سکس ٹونٹی ایٹ میں مکہ فتح ہوا یہ فتح مکہ کے وقت اسلام میں داخل ہوئے اور یہ اپنی حدیث میں بیان کر رہے ہیں جبکہ ان کا خود کا انتقال سکس سیونٹین آئی نائن ہوا دیکھئے یہ دلیل کیسی چلنے گی اس کا ثبوت کیسے چلنے گی موتام کے جبیر کے بیٹے موتام ان کے بیٹے نہیں عدی کے بیٹے موتام موتام کے بیٹے جبیر اب دیکھئے یہ دلیل ہے ہمارے پاس قرآن میں حدیث کی کتابوں میں یہ دلیل ہے کہ آپ ان جھوٹے کردار بلا نہیں سکتے آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ آئی ویٹنسز ہیں اب تیسی میں نے آپ کو مثال دی کہ تمام جو پروپوننٹ یہ ہیں اور اپوننٹ وہ ہیں تو ایک وہ تھے جنہوں نے اسلام کی حالت میں موجزہ دیکھا ایک تھے جنہوں نے کفر کی حالت میں دیکھ کے اسلام خبول کیا اور اس کو ریکارڈ کیا پھر ایک وہ تھے جو کہ کفر کی حالت میں دیکھا اس کو جادو کہہ کے اس کا انکار کیا جس وقت حجرت فرمائی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے نبی کو اپنے ملک سے نکال دیا ان پر اللہ کا عذاب ہو جائے گا اللہ ما شاء اللہ کہ یہ اللہ کی فضل کرم سے اسلام میں داخل ہوں اب یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اور اس میں یہ تو یہاں دیکھ لیا گیا اب دو اور لوگ ہیں دیکھیں بڑے صغیر کی فضیلت دو شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ موجزہ دیکھ کر ایک تو تھے مالابار کے بادشاہ اس کے بارے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یہ بادشاہ ایک بادشاہ تو آپ کا وہ تھا جس نے نجاشی شاہ جس نے اسلام قبول کیا اس موجزہ شخص قمر کو دیکھ کر دوسرے شخص جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام تھا چرمن فرماس یہ مالابار کے بادشاہ تھے اور یہ آپ کا کیرالہ میں جو پہلی مسجد اسلام کی بنی جو برے صغیر میں حضور کے صحابی ہو کر کے گئے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو پر دکھا دوں گا تاکہ بات تفضیل نہ ہو دوسری شخصیت جو تھے وہ ہیں بابا رتن ہندی بٹنڈا پنجاب میں اسلام کا پہلا صحابی یہ ان سے بھی پہلے صحابی تھے ان کی تاریخ یہ ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں بابا رتن صحاب کے بارے میں کہ یہ پنجاب پاکستان کا جو ہندوستان میں اس وقت یہ صحابی یہ تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعادیہ کے ہاں تھے اور بیڑ بکریے چرہتے تھے تو ایک بار ان کا یہ بتاتے ہیں رتن بابا ان کے بارے میں جو روایت آئی ہے اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے لوگوں نے کلام بھی کیا ان کے شخصیت کے بارے میں لیکن ان کے بارے میں یہ بات لیکنے میں آئی ہے کہ یہ تجارت کے سلسلے میں جا رہے تھے تو ان کا جانا اس طرف سے ہوا اپنے والد اور کہتے ہیں ستر سال اٹھارہ سال کی عمر کا تھا چچا اور والد کے ساتھ جا رہا تھا ان کا قد لمبہ طبیل تھا اور بڑے صحتمان آدمی تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت حسین بچہ ہے جو کہ پانی اتنا زبردست ریل آیا بارش کا کہ وہ پانی کے ایک طرف ہو گئے اور بھیڑ بکریوں کی دوسری طرف ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ ان کی مدد کریں پوچھا کہ میں آپ کو وہاں پچھا دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں یہ کون تھے انہوں نے ان کو اپنے کندے پہ بٹھایا اور ان کو پانی پار کر آیا ایک روایت ہے کہ انہوں نے ان کو کندے پہ بٹھا کر اوپ پہ بٹھا دیا تو اس طرح کی روایتیں بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے انہوں نے ساتھ کہتے ہیں چھ بار یا سات بار حضور نے یہ فرمایا تو اس کے بعد یہ اپنے کاروبار دیکھ لے گئے ان کو کچھ پتہ نہیں پھر بتاتے ہیں یہ تقریباً میں پھچاس سال کی عمر کا ہوا تھا اس وقت جب یہ دوبارہ میں نے دیکھا کہ رات کو بیٹھے ہوئے تھے بٹنڈا میں اپنے علاقے میں اور انہوں نے دیکھا یہ ایک روایت میں کہ یہ وزیر بھی تھے اپنے وہاں کے مہاراجہ کے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹھکڑے ہو گئے اور ان کو پریشانی ہوئی کہ کیا ہوا یہ تھا دیکھ رہے اس اتفاق ہے ان کا نام ہے رتن بن ساہم بن کرپال تو یہ وہاں پہ تھے انہوں نے دیکھا ان کا ذکر جو ہے ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب اللہ صحابہ خل تمیز صحابہ یہ اسماع رجال کی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے ان کا انتقال کہتے ہیں بارہ سو چونتیس میں ہوا جب ان کو اللہ تعالیٰ نے چھ سال کی عمر دی حضور کی دعا کے وجہ سے ان کی بڑی لمبی عمر پائی اور یہ حضور کے پاس جب ان کو یہ بات کا پتہ لگا کہ یہ چاند کا ٹکڑے ہوئے تو پھر کچھ لوگ آئے کاروبار کرتے تھے لوگ تجارت کرتے عرب سے ادھر ہندوستان آتے تھے وہاں سے مسالہ لے جاتے تھے کپڑا بیٹھ کے تھے چیزیں ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ پوچھتے رہے لوگوں سے کہ بھئی تم نے دیکھا یہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے کچھ تم کو پتا ہے کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ عربوں نے کہ یہاں پر ہمارے یہاں ایک صحابہ ہیں وہ مکہ میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ ان کی طرف سے کہ اب یہ موجزہ ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ان سے ملوں کیونکہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو میں جا کر تو یہ وہاں پہ تشریف لے گئے جب یہ مکہ پہنچے تو حضور حجرت فرما کہ مدینہ تشریف لے جا چکے تھے اور جنگی خندق کا واقعہ بیان کرا جاتا ہے کہ اس وقت یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے حضور سے ملاقات فرمائی اور حضور پہ آپ نے ایمان لائے بڑی تفصیلات ہیں ان کو آپ اور جو ابھی پسند سکتے ہیں حضور سے انہوں نے ایک گزارش کی کہ ہمیں بھی کوئی موجزہ دکھائیں آپ نے حضور نے فرمایا کیا یہ بات تمہارے لئے کافی نہیں ہے جب تم نے مجھے جب تم نے مجھے اپنے کندے پہ اٹھایا تھا حضور نے پوچھا تم پہچانے نہیں کہنے لگے نہیں پہچانا حضور نے فرمایا میں وہی ہوں جو بچہ جس کو تم نے مدد کری تھی پانی پار کرنے کے لئے تو کہنے لگے اچھا آپ وہ ہیں سبحان اللہ تو تاجب ہوا تو کہنے لگے موجزہ دکھائیں تو حضور نے فرمایا کہ کیا وہ موجزہ کافی نہیں ہے جو میں نے تم کو دعا دیا کہا تھا کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت کرے اللہ تم کو لمبی عمر دے گا تو روایت میں آتا ہے کہ یہ چھ سو سال سے سات سو سال ان کی زندگی تھی ایک سو سال ان کی اپنی تھی چھ سو سال حضور کی دعا سے ہوئی تھی اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنے کمزور اور لاغر ہو چکے تھے کہ ان کو روئی کے گالوں پر رکھا جاتا تھا کیونکہ ان کی عمر بہت طویل ہوئی تھی تو یہ آج بھی انڈیا میں جو پنجاب ہے تقسیم کے بعد بٹنڈا وہاں پر ان کی ہے اور کتاب تاریخ یاقوبی میں ان کا ذکر ہے اور تاریخ یاقوبی میں ایک اور بھی ذکر ہے کہ پانچ لوگ آئیتیں سندھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں بھیجاتا ہے کہ سندھ میں اسلام کی تبلیغ کریں تو اسلام کی تاریخ میں یہ ایک ذکر آتا ہے دوسرا جس کا ذکر آتا ہے میں آپ کو ان کا ذکر بتاتا ہوں اور وہ ہیں یہ ہندوستان کے بادشاہ جو کہ مالابار کے علاقے کے بادشاہ تھے اس کا رپورٹ اس طرح سے ہے کہ ہی رول کیرہ کیرہ پہ انہوں نے حکومت کیری سکس ٹونٹی ون سے سکس فورٹی یہ وہی دور ہے جب حضور نے حجرت فرمائی اور کریں پیدا پہلے ہو گئے ہوں گے تو اکیس سے اور حضور نے حجرت فرمائی چھے سو بائیس میں تو یہ سکس فورٹی تک رول کیا یعنی حضور کے بعد بھی یہ حیات رہے اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کیونکہ حضور کا فیسال مبارک تین سو بتیس میں ہوا تو یہ انہوں نے دیکھا کہ اپنے رات کو یہ موجزہ کے حضور کا شق کمر واقعہ ہوا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا جو تجارت کے لیے آتے تھے تو صحابہ اکرام کا گزر ہوا وہ سیلون جانا چاہتے تھے انہوں نے ان سے اجازت نہیں کی کہ ہمیں پرمیشن دے اپنے علاقے سے گزرنے کی تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انہوں نے یہ موجزہ فرمایا تو ان کو خواہش ہوئی کہ جا کے ملے پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ تم جا کے پتا کرو تو یا تو یہ خود گئے اور واپسی میں انہوں نے بیٹے کو واپسی میں جب یہ آ رہے تھے تو ان کا اومان کے ساحل پہ انتقال ہو گیا اور جہاں پہ سلالہ کی جگہ پہ جہاں پہ ان کی قبر ہے جس کو انڈین کنگ کی قبر سے جانا جاتا ہے میں بھی آپ کو اس کی ویڈیا دکھاؤں گا چار منٹ کی ہے اور انہوں نے ان کے بارے میں ڈاکیمنٹڈ ریف پروف ہے یہ ڈاکیمنٹڈ پروف کیا ہے دیکھائیں The incident relating to the king چکروتی فرماس is documented in the old manuscript of India office library London یہ جو لندن میں جو ڈاکیمنٹڈ ہے انڈیا لائبریلی ہے یہ اور اس کے اندر اس کو ریکارڈ کیا ہے National Digital Library of India کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے اور اوریجنل کاپی انگلینڈ میں موجود ہے جس میں لکھا گیا ہے اس کا ریفرنس نمبر ہے Arabic 2807152 یہ کوٹ کیا گیا ہے محمد رسول اللہ کتاب میں حمید اللہ صاحب نے تاریخ لکھی ہے حضور کی اور ایک اور ریفرنس ہے ISO اسلامی پورٹ فولیو 81 to 104 اس میں گیا ہے اچھا ہے اس کو لکھا گیا ہے قصہ چکرورتی غرمات چکرورتی ان کو غرمات کہا جاتا تھا یہ ورما کہا گیا ہے ورما کو عربی میں غرما کر دیا گیا تو اس نے اچھا ایک اور کرسچن رائٹر نے داکٹر گرڈن ہنڈرڈ وہ کرسچن مشنری سکولر ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دو بادشاہ یہاں کے کیلہ کے شنکر ورما اور رانہ ورما یہ چرمان پرمال کے نام سے جانے جاتے تھے یہ جیسے کہ فیرون نام ہوتا ہے خاندینی نام مغل نام ہوتا ہے تو اس طرح سے ان کے انہیں چرمان کہلاتے تھے تو وہ چرمن کہلاتے تھے یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ حج کرنے گئے یا مکہ گئے پھر اس کے بعد دوسرے ہیں پورٹے بربوزا اور یہ پورٹے بربوزا یہ پورچگیز ہسٹورین ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک اور پورٹے بربوزا اور پورٹے بربوزا جن کا نام ہے جوہاس دی بواروس اور ایک اور ہیں ڈیئیگو کراسٹوس انہوں نے اپنی کتاب میں ان دو بادشاہوں کا ذکر کیا ہے جو ہندوستان سے گئے تھے اور واپسی میں اب یہ ممکن ہے کیونکہ یہ اب دیکھیں لکھا تو جا رہا ہے کہ انہوں نے حضور کو یہ صحابی تھے انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ممکن ہے ان کے بعد والا ہو جس نے یہ تمام کام کیا یا جس کے بارے میں ہسٹری کیونکہ ٹائم تو ریکارڈڈ نہیں ہے اتنا لیکن جب یہ روایت یہ ہے کہ حضور نے ان کو تاج الدین کا نام دیا اور ان کو لقب دے کر کہ ان کو کہا واپس جاؤ جائے یہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ان کو وہیں اومان میں سلالہ شہر میں ان کی قبر آج بھی موجود ہے وہ کہا کہ کہ تم انڈیستان میں جا کر کے پہلی مسجد کا قیام کرو اور جو مسجد کی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اور پر یہ دیکھنے کے بعد انشاءاللہ پھر آگے چند باتیں ہوں گی آپ اس پہ توجہ فرمائیں السلام علیکم اگر میں نے کہا کہ میں نے کہا میں اینڈیو نہیں تو آپ کا شکر کرے کہ میں میں نے توجہا ہے وہ میں نہیں موسیقی 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 چہرمن جمعہ مسجد چہرمن جمعہ مسجد is India's oldest mosque located in چہرمن ملک نگر of Kodungalur Kerala this mosque was established in the year 629 AD the fifth year of حضور کے فیسال کے بعد ہوئی ہے حضور کا فیسال ہوا ہے پہلے ہوئی ہے حضور کا فیسال ہوا ہے 632 میں in the year 629 AD the fifth year of Hidri this is what the masjid looks like today present on the premises of this masjid are older photographs and models which point to a more traditional Kerala architecture سید محمد is the fourth generation muazzin of the mosque he has been calling آذان for the last 77 years so یہ یہ ریفرنس آپ کے لئے پیش کیا گیا تھا Dr. we cannot hear you you cannot hear me you need to unmute your phone Dr. I are you talking to me yes when you pause the video and you're talking we cannot hear you no no I am I'm now talking I was not talking I just turned my audio because I had to turn off the audio with my side now I turned the audio okay so اب دیکھے یہ تمام ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا اب ایک اور چیز جو ہے modern science نے جو discover کی ہے which is very unusual in 1986 a spaceship voyager a spaceship voyager was walking running around in the space around the earth and it it witnessed something very unusual لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ چاند پھول جائے تو یہ دوبارہ نہیں جن سکتا یا پکر جائے گا یا نفسام جائے گا یا اسپیس بیلنس آف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قادر ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اب دیکھئے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ spaceship voyager in 1986 august mirinda one of the five moon of the planet uranus was hit by a large piece of planetary debris moon broke into multiple pieces and reassembled by gravity recorded and published in national geographic magazine this is the scientific evidence کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر مون کسی کامیٹ سے تکرا کر کے ٹکڑے بھی ہوتا ہے وہ دوبارہ جڑ گیا تو چاند اگر ٹوڑ گیا تو دوبارہ بھی جڑ سکتا ہے یہ اللہ تعالی کی حکمت اور اللہ تعالی کی عمر سے ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسپیس میں گیالکسیز سٹرائک کرتی ہیں وہ مل جاتی ہیں برج ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ ری فارم ہو جاتی ہیں تو یہ اگر اللہ تعالی چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے اب جو چاند پہ جب لوگ گئے تو انہوں نے ایک فال دیکھا اور اس کی فوٹو بھی ناسا نے ریلیس کر لیا جس کو وہ تو نہیں جانتے ہیں ہمارے محجزے کو نبی کے لیکن اس میں جو انہوں کا یہ کہنا ہے انہوں کا ایک سائنٹی سرس کا نام ہے ٹوم وارٹرز ٹوم وارٹرز جو ہے وہ سمیتسونین ایرو سپیس میزیم فالٹ سٹرکچر کا اسپیشلسٹ ہے اس نے ان کو جو وہاں پہ گھڑار درارے ہیں ان کو نام دیا ہے لوبیٹ اسکارف لوبیٹ اسکارف کہا ہے کہ وہ جو چاند میں جو اس کی سرفیس پہ جو گھڑے ہیں یا جو ڈیفیکٹ جو فالٹس بنوئے ہیں اس کو اس نے کہا ہے لوبیٹ اسکارف اس کا یہ کہنا تھا پہلے جب اس نے چینج کر دی اپنی تیوری پہلے اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ چاند سکڑ رہا ہے شرنک ہو رہا ہے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند ایک طرف سے سکڑ رہا ہے اور ایک طرف سے پھیل رہا ہے مطلب یہ ان کا یہ کہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تہتی اور سائنس جو ہے وہ ابھی ایولیوشن میں جبکہ ہمارے نبی کی قرآن کا نزول اور نبی علیہ السلام کی حدیث حقیقت ہیں اور حق ہیں تو ثبوت کے لیے آپ کو کسی فوٹو کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ چاند کی سرفیس پہ جو ڈسٹ ہے وہ کور بھی کر سکتا اس فالٹ کو کیونکہ وہاں پہ جو بھی کچھ سپیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہ تمام چیزوں کو سننے کے بعد ہمارا اس پہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ایمان رکھا نبی کو نہیں دیکھا ایمان لائے کتابوں کو نہیں دیکھا ایمان لائے کہ کیسے نزولوی ہم نے فرشتیج قرامت جنت جہنم آخرت حساب کتاب نہیں دیکھ یہ ایمان کی بات ہے تو ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں میں سائنس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے کچھ لوگ مسلمان جو ہیں وہ اس بات سے متاثر ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم موضوع تھا جس کو میں چاہ رہا تھا آپ کی نظر میں آ جائے پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ کوئی موجزہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیں کہ جناب یہ تو جادو ہے سہر ہے تو ان کو اس بات کی علم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ کر سکتا ہے اور ان کا کفر وہ ان کو کسی فائدے کا نہیں ہے پھر اس کے بعد جب آپ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں میں آگے آتا ہوں اس پر جب یہ قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل فرما دیا اور دلیلیں بھی دے دی اور اس کے بعد بھی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اپنی خواہش کے پیروی کی تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان کو ایسے حالات سابقین کے پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما کے ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا اور جب کتابیں ان پر نازل ہی اور قرآن کو کہا گیا کہ یہ دانائی کی کتاب ہے اور ان کے ساتھ ایک اللہ کا نبی ہمیشہ آتا ہے کتاب کے ساتھ جو ان کو ڈراتا ہے یا ان کو فائدہ دینا چاہتا ہے لیکن جب یہ انکار کرتے ہیں تو وہ کتاب نہ نبی دونوں کو فائدہ نہیں دیتے ان کو تم بھی ان میں کچھ پرواہ نہ کرو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر کوئی پرواہ نہ کریں آپ اپنا دین کا کام جاری رکھیں اور جس نے دل بلانے والا ان کو نہ بلائے گا تو یہ بالکل جب قیامت کی سور پھونکا جائے گا تو یہ نکل کے آئیں گے ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی اپنی قبروں سے ایسے نکل پڑیں گے جیسے ٹڈیاں جب آپ نے دیکھا ہے ٹڈیاں کا جب آتا ہے جب غلبہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے پھیل جاتی ہیں اور بلانے والی کی آواز پر یہ دورتے ہوئے چلے جائیں گے اور یہ ایک بڑا سخت دن ہوگا اب یہ تمام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے وہ مثال دی کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور انہوں نے ان کو صرف جھٹلایا نہیں اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ دیوانیں ہیں اور پھر انہیں ڈانٹا اور ان سے بدسلوکی کی تو انہوں نے اپنے پروردگار کو بکارا یا اللہ میری مدد فرما تو اللہ تعالی نے جب انہوں نے دعا کیا کہ میں کمزور ہوں میرا بدلہ لے لے تو پس اللہ تعالی نے ان کے پر آسمان کے دروازے کھول دی یعنی بارش آسمان سے بھی ہوئی اور زمین سے کوئوں سے پانی نکلا چشموں سے پانی نکلا وہ اتنا مقدار میں نکلا کہ جتنا اللہ تعالی نے فیصلہ فرما دیا تھا اور اس سے ان کو ڈبو دیا اور پھر اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ان کی کشتی کا کہتے ہیں یہ پہلی کشتی انسانوں نے بنائی تھی جو کہ نوح علیہ السلام کے تعلیم کی اللہ تعالی نے پھر اس پر تختے لگے اور ان میں میخے لگی یعنی میخے لوہے کی جو آپ کہلاتے ہیں نا کیلے ان کو کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ علم حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھو ایک سامنے وہ چلتی تھی اللہ تعالی کی نظر میں رہتا جب ایمان والا ہوتا ہے بیان کیا گیا ہے کہ ہزاروں لوگ تھے اور سارے دوب کر کے اللہ تعالی نے ان کو نیست نابود کر دیا لیکن جو ایمان والے اسی خاندان تھے اللہ تعالی نے ان کو بچا دیا یہ تو اہل ایمان ہمیشہ بچ جائیں گے جن کو اللہ تعالی شہدت دینا چاہے گا ان کو اٹھا لے گا اور جو ان میں سے قابل نہیں ہوں گے کہ جن کو زندہ رکھا جائے وہ نہیں رہیں گے پھر اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی چلتی تھی اور اس کے انتقام کے لیے اللہ تعالی نے ان کافر جو اس کو نہیں مانتے تھے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو تباہ برباد کر دیا اور ہم نے ان کو ایک عبرت بنا چھوڑا جو کہ کوئی ہے جو سوچے اب یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جو عربوں کو پتا نہیں تھا عربوں کو پتا تھا جب ہی نو کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالی ایسا ذکر نہیں کرتے جن کا ذکر ان کو پتا نہ ہو پھر اس کے بعد دیکھ لو اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں دیکھ لو میرا ان پر عذاب کرنا کیسا ہوا پھر ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا پھر آپ نے فرمایا آج قوم کا ذکر کیا حود علیہ السلام ان کے نبی تھے اور انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا اور پھر ان پر اللہ تعالی نے فرمایا میرا عذاب ہوا اور ان پر ایک نحوست والا دن نازل فرمایا اور ایک آندھی چلائی اور یہ آندھی ایسی تھی کہ لوگوں کو اٹھا کر کے لے جاتی تھی جیسے آپ دیکھتے ہیں ہریکین میں کوئی چیز ہوتی ہے ہوا میں چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو نیچے پڑک دیا جاتا ہے اس کے سر اور تنے ان کے تل الگ وجہتے تھے جیسے کہ خجور کے تنوں کی طرح جو اپنی جڑ سے اکھار دیا گیا ہیں تو پھر اللہ تعالی پھر فرماتے سو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا پھر ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا کوئی ہے جو سمجھے اب انسان جو ہے اب دیکھیں قرآن کا ذکر ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں جی فرصت دیئے بعد میں ٹائم کر لیں گے اللہ تعالی نے موقع دیا پھر فرمایا سمجھ کا ذکر ہوا آدھ کے بعد دوسری قوم تھی یہ بڑی طاقتور قومیں تھی جو کہ کہا جائے کہ شام سے لے کر امان تک ان کی حکومتیں تھی ان کے بڑے رقبے پر یہ طاقتور قوم تھی اور بڑی طاقت اور لمبے تلنگے اور جاندار لوگ ہوتے تھے سمجھ نے حضرت صالح کی اونٹنی کے ساتھ کیا سمجھ نے بھی ہدایت کرنے والے کو جھٹلا یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو حمی سے اس کو ہم کیسے پیر بھی کرنے یہ قوم ہے یہی حضور کے سوالے میں بھی کہا جاتا تھا کہ جناب ہمارے یہاں تو اس کے بڑے عزتدار لوگ بڑے ہوئے اللہ کو یہی نبی ملے تھے بنانے کو ناؤزباللہ اور پھر یوں ہو تم گمرائی اور دیوانی میں پڑ گئے ہو یعنی دیکھئے کہ ان کو پر دوبارہ الزام بھی لگایا اور ان کو بیزتی اور بیحرمتی بھی کی نبی کا بیعدب ابلیس ہمیشہ کے لیے لانت کھا گیا اس لیے انبیاء اکرام کا اولیاء اکرام کا اکرام کرنا بہت ضروری ہے کچھ نہیں سمجھا رہا خاموش ہو جائے بیعدبی نہ کریں اختلاف کریں سوال کریں بیعدبی نہ کریں اور ایسا سوال کرنا کہ ان کی حرمت اور ان کا اکرام کم ہو جائے یہ ان سے بڑی گندی بات ہے اچھا اس پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے پھر کیا ہم نے اس میں سے وہی نازل ہوئی اور نہیں بلکہ انہیں جھوٹا خود پسند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فرمائش تفصیل بیان فرما رہا ہے اور ان کو ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور خود پسند ہے تو وہ نبی کو کہتے تھے یعنی کہتے ہیں نا ایروگنٹ سیلف سرونگ اور سیلف پریزنگ پرسن تو انہوں نے کہا اے صالح ہم نے ان کی آزمائش کے لیے ان کی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رو اور صبر کرو دیکھئے صبر ایک بہت بڑی ضرورت چیز ہے اور نبی صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے ڈیماند کی تھی اونٹنی کی جس طرح انہوں نے ڈیماند کی چاند کے ٹوٹنی کی اور انہوں نے اونٹنی کے ساتھ کیا کیا کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی بہت بڑی اونٹنی تھی اس کا کئی بار ذکر آیا تقریباً تیس چالیس مرصبہ قرآن میں ذکر آیا تیسے پیتیس بار چونتیس بار تو اونٹنی کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دن مقرر کر دیا تھا کہ ایک دن وہ پانی پیے گی کیونکہ پانی وہ اتنا پیتی تھی کہ وہ پورا پانی ختم کر دیتی تھی لیکن اس کا دودھ اتنا ہوتا تھا کہ پورا جو ان کی قوم تھی اس کو دودھ ملتا تھا اور اس کو وہ حاملہ بھی تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ جو شخ جس کا ذکر میں نے کیا قدار بن صالف یہ قدار بن صالف تھا ان کا آدمی تھا انہوں نے اس کو بلائیا اس کو پکارا ہوا ہوتے ہیں لوگ شیخی خورے وہ نکل کر آیا تلوار لے کر کے اس نے اس کے کونچے کونچے کے مطلب جیسے اس کے پنڈیاں اور گھٹے کاٹے اور جب وہ گر گئی تو پھر اس کا گلہ کاٹ گئے تو پھر اس نے کہتا ہے اور آگا کر دوکہ میں پانی کی باری مقرر کر دی ہر اپنی باری دیکھیں شرط کیا لکھی اللہ تعالیٰ نے اس کا پانی کا مسئلہ کوئی بڑی بات نہیں تھی صرف اتنا سا حکم تھا کہ پانی جب اس کی باری ہوگی تم پانی نہیں پیوگے وہ سارا پانی پیئے گی تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچے کارڈ دالی سو دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا پھر ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چھیک بھیگی اب دیکھیں ان کا عذاب جو تھا ایک آواز کے ساتھ آیا تھا ان کو ہوا سے مارا تھا ان کو آواز سے مارا تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طریقے اپنی اپنے پھر انہیں بھاڑ والے کی سوکی ہوئی ٹوٹی ہوئی بھاڑ کی طرح بنا دیا اور ہے کوئی جو قرآن کو سمجھے ہم نے اس کو آسان کر دیا پھر قومِ لوت کا ذکر ہوا ہے کہ جب ان کے پاس ڈر سنانے والے آئے اللہ کے پرشتے آئے جن میں کہا جاتا ہے جبرائیل میکائل اور اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے تو انہوں نے ان کے خوبصورتی اور حسن کو دے کر کے ان کے ساتھ فوائش کی کہ ان کے ساتھ لواتات کا ذکر کریں تو حضرت جبرائیل نے ان کے پر جب دیکھا تو ان کو سب کو اندھا کر دیا اور وہ اندھے ہو گئے اور اس کے بعد ان پر اگلے دن اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا ازار ڈالا اور ان کی خاندان والوں کو بچا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے ایمان کا بدلہ دیا اور لوت علیہ السلام کو ان کو ہماری پکڑ سے ڈرائیا بھی تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا دیکھئے نبی کا جب حکم ہوتا ہے اس کے ڈرانے میں شک نہیں کرنا چاہیے اور ان میں سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو یہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ ہم نے ان کو اندھا کر دیا تو یہ رات بر اندھوں کی طرح ایک دوسرے پر لڑتے یہ نبی اللہ کے فرشتے جب علیہ السلام کی نظر تھی انہوں نے ان کو اندھا کر دیا دیکھیں کسی کا ساؤنڈ سسٹم یہ نوشاد خان آپ اپنا والیوم آف کریں پلیز آپ کے آواز آ رہی ہے آپ لوگ کلام کر رہے ہیں جزاک اللہ اپنا میوٹ کر دیں نوشاد خان صاحب آپ اپنا میوٹ کریں نوشاد خان صاحب جزاک اللہ آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں اور ان پر صبح صبح رہی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو ہم نے ان پر دعانے والا عذاب بھیجا جس کے اب مسئل چکو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر لگا پھر اس کے بعد فیراؤن کا ذکر ہو رہا ہے قوم فیراؤن پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی بھیجا اور نشانیاں بھیجی اور جس کو انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان پر میرا عذاب ہوا اور ان کو انہوں نے پکڑ لیا پھر اہلِ عرب کیا تمہارے جو کافر ہیں ان سے بیتن ہیں جو پچھلی کتابوں میں ذکر تھا نوشاد صاحب آپ سن رہے ہیں نوشاد صاحب برائے مہربانی اپنا یہ مائک میوٹ کر دیں جزا کر دیں تو اہلِ عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بیتن ہیں تمہارے لئے پہلی کتابوں سے فارغ یا خطہ ہی کر دیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہا کیا تم سمجھتے ہو عرب کے کفار کیا تم ان سے بہتر ہو جو پچھلے لوگ تھے جو کہ تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے یا تم نے کوئی ثبوت لے کر آئے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں آگے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے اب دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت ورن ہے انقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے جو کہ جنگِ بدر اور عہد اور احضاب میں یہ ہوا پھر ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت ہے اور بہت تلخ ہے یعنی کہ پہلے تو یہ دنیا میں جھار کے بھاگیں گے اور قیامت میں ان کے پر اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب ہوگا بے شک گناہگار لوگ گمرائی اور دیوانگی میں محتلہ ہیں اور پھر اس کے بعد ایک بتایا گیا کہ ہم اس روز موں کے بل دوزخ میں گھسیتے جائیں گے ان کو آگ کا مزہ چکو اب یہ دیکھئے قیامت کے رہے ہیں ان کو بتایا گیا کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ ان کو گھسیت کر کے ان کے موں کے بلوں پہ لے جائے جائے گا اور پھر اس کے بعد فرمایا ہم نے ہر چیز کے اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کیا اب دیکھئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کری اور ہمارا حکم تو آگ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہے اب دیکھئے کتنا پریسیجن ہے اس کلام میں کہ یعنی آپ بات نہیں کر سکتے اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے یعنی کفار کو ہم ہلاک کر چکے ہیں پچھلے والے جو تمہاری جیسے تھے جو کہ اللہ کے انکار کرتے تھے اللہ کے نبیوں سے انکار کرتے تھے ان کی بے حرمتی بے عدوی کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو ختم کر چکے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے عامال نام درج ہیں دیکھئے جو جو عامال کیا جا رہا ہے کرامان کاتبین لکھ رہے ہیں اور یہ کوئی چیز کو یہ ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے آدمی کے لیے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عمل کو اس لیے چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو کہ یہ چھوٹا ہے اور کسی چھوٹے گناہ کو اس لیے نہ کرو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے تو ہر بڑا اور چھوٹا کام خیر کا اور شہر کا اس کا کتاب میں لکھا گیا ہے قیامت کے روز یہ بندے کے لیے اس کا جزا اور سزا کا مورس بنے گا جو پریزگاہ رہے ہیں وہ باغو اور نہروں میں ہوں گے اب دیکھیں موضوع بدل گیا باونوی آیت میں کہ یہ حکم ان کے لیے جو منکر ہیں ہم اہل ایمان ہیں الحمدلللہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان دیا ہم اللہ تعالی پہ اللہ کے رسول پہ کتابوں پہ انبیاء پہ ہمیں آخرت پہ قدر پہ اور مرنے کے بعد زندہ اٹھنے اور جنت و جہنم پہ ایمان رکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کفار کا ان چیزوں پہ ایمان نہیں تھا ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو کافر کہا گیا یعنی انہوں نے کفر کیا اس چیز کا انکار کیا اور پھر فرمایا یعنی پاک مقام میں ہیں ہر طرح کی قدرت اکنے لے بادشاہ کی بارگاہ میں ہیں تو ہوں گے یہ ہے تو اب دیکھئے ایمان والے دنیا اور آخرت دونوں حالت میں اللہ تعالی کی رحمت کے مجب ہیں اس کے ساتھ میں یہ کلام روکتا ہوں اور آپ کو اگر کوئی سوال ہو یا اس میں کوئی وضاحت ہو تو آپ لوگ مجھ سے سوال کریں جزاک اللہ ونہ انشاءاللہ اگلا جو اتوار ہے وہ ہوگا آٹھ بجے رات کو آپ لوگوں میں سے جو لوگوں نے نہیں سنا وہ سن لیں کل کا اگلا اتوار ہم آٹھ بجے پروپگرام موف کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم بڑھ رہا ہے نماز کا اگلی سورت ہے سورہ ساتھ جو کہ سورت نازل کے حساب سے 38 پوزیشن پہ ہے اور قرآن کی سورتوں کے حساب سے 88 نمبر پر ہے تو انشاءاللہ اگلی بار سورہ ساتھ کا ذکر ہوگا اگر کسی بھائی بہن کو کوئی سوال ہو کوئی وضاحت ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی چیز آپ میری اصلاح کرنا چاہیں تو کر دیں یا آپ لوگ اپنا کچھ بیان کرنا چاہیں تو کر دیں بہت 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 ہیوی سورت ہے کیونکہ اس کا معاملہ جو ہے وہ آج کی سائنس کے مقابلے میں تو سائنس اسلام سے کمپیٹ نہیں کر سکتا کوئی چیز پروو نہیں کرتی سائنس it doesn't mean it is wrong or it is not possible because سائنس changes with the knowledge اب یہ دیکھئے ایک moon of the saturn uranus وہ ٹوٹ کر کے جڑ گئے جب وہ ہو سکتا ہے تو ہمارا نبی اللہ کے ازن سے نہیں کر سکتا اور حضور نے نہیں کیا ایک ہوتا ہے اللہ کا عمر اللہ تعالی عمر فرماتے ہیں نبی کے ہاتھ سے جو اللہ تعالی کام فرماتے ہیں کام اللہ کے ہوتے ہیں وہ کہلاتا ہے موجزہ جو اولیاء اللہ کے ہاتھ سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کرامت اور جو بچوں سے یا معصوم سے ہوتا ہے یا جو کفار سے ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے اس کا دراج ان چیزوں کو سمجھ لیجئے کیونکہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ جی غیر مسلم کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو آپ بولتے ہیں جی کیا اسلام کا اللہ تعالی امتحان میں ڈالے گا بندے کو ہر حالت میں آپ کا ایمان لا اللہ محمد رسول اللہ پہ رہنا ہے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ بندہ صبح کو نہیں مانتے جی ہم یہ خلانی آیات کو نہیں مانتے اسی پہ آپ کو بتا دوں یہ ایک تروز ساعت وشق قمر پہ بہت بڑے اچھے عالم ہیں ہمارے محمد علی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی یہ قیامت کے دن ہوگا نہیں قیامت کے دن ہوگا کیونکہ آیت کا مطلب ہے ہو گیا یہ آیت موجزہ ہونے کے بعد نازل ہوئی اور پھر حدیثیں اس کی دلیل بن رہی ہیں جنہوں نے دیکھا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے موجزہ دیکھا وہ صاحبان بھی موجود ہیں ان کے باپوں کے ان کے بھائیوں کے ان کے بیٹوں کے ان کی ماں کے ان کی اولادوں کے نام موجود ہیں وہ تمام بخاری اور مسلموں اور تمام حدیث کی کتابیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ان کا ذکر ہے اور یہ تمام اولیاء اکرام کے اذکار ہیں اور یہ صحابہ اکرام کی آنکھوں دیکھیں جیسے کہتے ہیں آئی ویٹنس یہ لوگ ویٹنس ہیں اور ان کی شخصیات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ان کے وجود میں ان کے ہونے میں ان کے کردار میں ان کے ایمان میں اور عبداللہ ابن مصعود سے تو حنفی فقہ چلتا ہے تو ان کے علم سے اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا تھا فقہ سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مصعود سے سیکھنا تو امام ابو حنیفہ نے ان سے فقہ تعلیم لیا بہرحال تو عرض یہ ہے کہ یہ موجزہ ہے اور اس کے بعد ایمان ساروں کا مخصود ہے جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اسی کی عبادت کی جائے اور محمد اللہ کے آخری اور نبی اور رسول ہیں اور ان کے بعد کچھ آگے پیچھے معاملہ نہیں ہے اتنی سی بات کے بعد سارے معاملے آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے خطا ہو تو ماں فرمائے آپ لوگوں کوئی سوال کوئی سجیسشن کوئی کریکشن جزاکم اللہ آپ لوگ فرمائے ورنہ پھر انشاءاللہ پروگرام بند کرتے ہیں ایک گھنٹہ ہونے میں ابھی چھے ملٹ